بسم اللہ الرحمن الرحیم امام میں گاڑوں کا خودکار سنیٹائزن یونٹ اندرون مرد فضائی اپریشن بحال ڈینڈالاقوامی پروازیں اکتیس مئی تک مہتر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کرونا کتنے ماہ مزید چلے گا عمران خان کا بڑا اعلان تفصیلات پر جانے سے پہلے اگر آپ نے مرحل چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پریز مرحل چینل سبسکرائب کرلیں اور بیل آئیکن کے بٹن پر کلیک کرنا نا بھولیں ریاض سے 250 پاکستانی کو لے کر خصوصی پرواز لاہور پہنچ گئی ہے پی آئی کی خصوصی پرواز سعودی عرب سے کرونا وائرس کی سورجان کے باعث واپسی کے خواہش مند 250 پاکستانی کو لے کر ریاض سے لاہور پہنچ چکی ہے واضح ہے کہ سعودی عرب سے پاکستانی کے واپسی کے لئے مزید 6 خصوصی پروازوں کے شہدول کا اعلان کیا جا چکا ہے اس پرواز سے بھی 250 پاکستانی واپس جائیں گے افتار 16 مائے کو پی آئی کی پرواز بدینہ مدورہ سے 250 افراد کو لے کر کراچی کے لئے رہوانہ ہوگی سعودی عرب کی دو خصوصی پروازیں 17 اور 21 مائے کو پشاور اور ملتان کے لئے شہدول ہیں سرکاری فیڈ پر درج ہدایت کے مطابق کرونا وائرس کی سورجان کے باعث پروازوں کے شہدول میں کسی پیش کی نوٹس کے بغیر تبدیلی کرنا ممکن ہے دیارے پاکستانی سفارت خانے سے جاری بیان کے مطابق جمعیرات 14 مائے کو پی آئی کی خصوصی پرواز کے ذریعے 250 پاکستانی واپس جائیں ہیں پاکستانی سفارت خانے کے بیٹر کانسلر عبدالشکور دیگر اہنکار ائرپورٹ پر موجود تھے ایموجیسی، طبیمور، اقامے کے میاد، ختم ہونے اور خروج نہائی والے افراد کو ترجیح دی گئی ہے مکہ میں 150 کلوگرام پان اور تنباکو پغیر لیا گیا مکہ مکرمہ ورزیہ کے حرکاروں میں شہر کے مورد محلی اجیاد میں 150 کلوگرام پان اور تنباکو کی کارڈن ضبط کر لیے مقدس شہر مقیم برسغیر کے بہت سے باشیندے پان کا شوق کرتے ہیں اور اس مقصد کے لیے مختلف ذرائع سے پان، تنباکو، شالیہ، چونہ، قطعہ اور کئی طرح دائجی پوش بیاد حاصل کرنے کے جتنک کرتے رہتے ہیں تفیلات پندہ ورزیہ کے ماتحد اجیاد ولدیہ کے حرکاروں نے سیکیورٹی فورس کے دستوں کے تعاون سے سامان بردار ایک کاری روکی اس پر پان اور تنباکو کے علاوہ کشک مجھل پارے مقدار میں لدی ہوئی تھی اجیاد ولدیہ کے چیئرمنم اسفعید نے بتایا کہ وزارت ولدیہ ورزیہ امور کی حدایت پر شہر کے تمام علاقے میں تجارتی مراکز اور کھانے پینے کی اشیاں پروخت کرنے والے اداروں، گوداموں اور دکانوں میں چھاپیں مارے جا رہے ہیں تاکہ مقام شہریوں اور مقام غرموکیوں کو کھانے پینے کی ایسی اشیاں سے بتایا جا سکے جو انسانی استعمال کے قابل نہ ہوں سفعید نے بتایا کہ پرانے درس کے بزار میں سمان بردار گاڑی پر شاپہ مارا گیا تلاشی لیلے پر ایک سو پچاس کلو گرام پان تنباکو اور اسی کلو گرام پشک مجھلی برامت ہوئی تبتر کے تلف کرا دی ہوئی ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کورونا کتنے ماہ مزید چلے گا عمران خان کا بڑا اعلان حضیر اعظم عمران خان نے بتایا ہے کہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کورونا کتنے ماہ مزید چلے گا محرین کہتے ہیں کہ اس سال ویکسین نہیں آئے گی اس کا مقصد کورونا نہیں جائے گا ہمیں کورونا کے ساتھ ایک گزارہ کرنا ہوگا انہوں نے وفاقی حضراء کی حمرا میڈیا پر بریفنگ دیتے میں بتایا تی بھی امنے سے مقاطب ہونا چاہتا ہوں دنیا میں ڈاکٹرز اور نیرسیز فرنٹ لائن ورکرز ہیں ڈاکٹرز اور نیرسیز پر بہت زیادہ تباہ بھرنا تھا اسی لئے ان کی اسیسیشنز نے بھی رد عمل کا اظہار کیا حکومت کو ایک طرف کورونا کو دیکھنا ہے اور پھر اس کے اثرات کو بھی دیکھنا ہے ہم تین ماہ بھی لوگ ڈاؤنگ کر دیتے کھانا بھی پہنچا دیتے بسائل بھی خرچ کر دیتے لیکن اس سال مہین کا کہنا ہے اس سال ویکسین نہیں آئے گی اس کا مقصد کورونا نہیں جائے گا اور کوئی بھی یقین سے نہیں کیا سیدھتا ہے کہ وارس دو یا تین ماہ بھی ختم ہو جائے گا انہوں نے بتایا کہ ہمیں باقی دنیا کے طرح اس وارس کے ساتھ رہنا ہے وارس کے ساتھ ہی گزارہ کرنا ہے کیا ہم مسلسل لاؤڈ ڈاؤنگ کو افورڈ کر سکتے ہیں ایک اور مہینہ اور بھی لوگ ڈاؤنگ کر لیں تو بھی وارس کے ساتھ رہنا ہوگا امریکہ نے دوہزار دوست ارب ڈالرز جرمن ایک ہزار یوروز جاپان ایک ہزار ارب ڈالر کا پیکٹی دیا اس کے مقابلے میں کیا ہم اپنے کاروبار بند کر سکتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ رپورٹ کے مطابق دوزہ سترہ دوزہ اٹھارہ کے آہائی کروڑ ایسے مظہور ہیں جو یومیاں یا ہفتے کی کمائی سے ازارہ کرتے ہیں وارس ان فروخت کرنے والا ایک اور بنگالے گروہ گرفتار ریاض میں پولیس ٹریموں نے دوستوں کے آئی ڈی کارز پر موبائل سیمز چارک کلانوارے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے پولیس کے مطابق موزمان بندہ دیشی ہیں جن کی عمریں بیس سے چالیس برس کے درمیان ہیں سوڑی خبر رسان ایجنسی کے مطابق پولیس کو اطلاع ملی تھی کہ بعض غیر ملکی افراد چالی موبائل سیمز کے خیر قانونی کروار ملوظمان کے قبضے سے پولیس کو پانچ سو تیہتر موبائل سیمز جو مختلف لوگوں کے نام پر ریجسٹر تھی کے علاوہ ایک ہزار ایک سو تینٹیس ریچارجنگ کارڈز اور ایک لاکھ چالیس ہزار ریال برامت کی ہے ملوظمان کے خلاف ایف آئیاب درش کر کے ان کا کیس پرسیکوشن کے ادارے کو افصال کر دیا گیا جہاں ان سے تحقیقات موقع ملک کرنے کے بعد چالان ادارت میں پیش کر دیا جائے گا واضحرے کے سعودی عرب میں موبائل سیمز چاری کرنے کے لیے اقامہ کارڈز کی کاپی فنگر پرنٹ لازمی ہیں جس کے بغیر موبائل سیمز چاری نہیں کی جا سکتی ہے کچھ عرصہ قبل بھی ادیاد پلس نے ایک ایسے گروہ کو دفتار کیا تھا جس کے قبلے سے شنگر موبائل سیمز اور اقامہ اور سعودی شہروں کے شنانتی کارڈز کے علاوہ لوگوں کے فنگر پرنٹس کے شنگر سیٹ برامت ہوئے تھے ملوظمان زالی نامہ اور شنانتی کارڈ کے مدد سے موبائل سیمز چاری کرانے کے بعد انہیں پلیک مارکٹ میں انفروک کرتے ہیں جو قانونی طور پر غلط ہے ایسے فرق جو حالا پولیس سخت کاروائی کرتی ہیں امام میں گاڑیوں کا خودکار سینیٹائزنگ یونٹ کرونا سے احفاظت کی خاطر مشقی ریجن کے ولدیاں نے گاڑیوں کو سینیٹائز کرنے کے لیے اپنی نویت کا پہلہ سینیٹائزنگ گیٹ شہرہ پر نصب کر دیا یہ گیٹ پانچ میٹر لمبار اور سات میٹر چوڑا ہے مصرک ٹینک کی قجائش 600 لیٹر ہے اس میں جراسیم کا شموات سٹور کیا جاتا ہے ٹینک 16.2 لیٹر پر محیط ہے اتکار گیٹ سے فی سیکنڈ دو لیٹر جراسیم کا شموات کا سپریہ کیا جاتا ہے تمام شہر میں اپنی نویت کا پہلہ سینیٹائزنگ گیٹ شاہر ساود بن برازیر شہرہ پر نصب کر دیا جا ہے جبکہ مستقبل کری میں اس قسم کے مدید گیٹ بھی دیگر شہرہوں پر لگائے جائیں گے ڈائریکٹر کا کہنے تھا کہ گیٹ کی تحصیح پر بنیاد مقصد لوگوں کو کورونا وارث سے محفوظ رکھنے خاطر کی جانے والی احتیادی تدابیر کا حصہ ہے مارے کوشش ہے کہ لوگوں کو ہاتھ طرح سے محفوظ کیا جائے تاکہ اس ببائی مرس کو پھیلنے سے روکا جا سکے آزرہ دماؤں میں سب سے پہلے مارکیٹر میں شاپنگ ٹرولیز کی سینیٹائزنگ کے لیے خودکار یونٹ بھی نصب کیا گیا تھا بعد ذہنے کے صبحوں میں بھی اس قسم کے یونٹس نصب کر دیا گئے ہیں اندرون ملک فضائی اپریشن بحال بیندل اقوامی پروازیں اکتیس مائی تک محتل حکومت پاکستان کا اندرون ملک پروازیں بحال کرنے کا اعلان حکومت پاکستان نے سولہ مائی سے اندرون ملک محدود پروازیں بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وفاقی وزید جمعہ کو ایک ویڈیو بیان میں بتایا سعودی عرب کی تپیر تاریخ کا انوکھا واقعہ مزشتہ پانچ ماہ سے قومہ کی شکار خاتون نے ایک بچے کو جنم دے دیا اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت نرالی ہے وہ اپنے قدرت کے ایسی ایسی رنگ بکھا دیتا ہے کہ انسان کے محدود اقل ننگ رہ جاتی ہے قدرت کی مہربانی کا ایک ایسے ہی ایک واقعہ سعودی عرب میں بھی پیش آیا ہے جہاں گدرشتہ پانچ ماہ سے قومہ کی شکار خاتون نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو کہ بلکل صحت مند ہے قومہ میں گھیری خاتون پچھلے سات ماہ سے حاملہ تھی ڈاکٹرز خاتون کی متوقع و ضجگی پر پوری نظر رکھے ہوئے تھے خاتون کی دماغی صورتحال کے پیش نظر ڈاکٹرز نے سات ماہ کے حمر کے بعد ہی آپریشن کا فیصلہ کیا جس کے بعد خاتون نے ایک سید بن بچے کو جنم دیا قومہ کی شکار خاتون مدینہ کے کینگ فیرد پتال میں گزشتہ پانچ ماہ سے زیرہ عباد ہے اس پیچیدہ آپریشن کے لیے مدینہ کے تین ہسپتالوں پر مشتمل ڈاکٹرز کی ایک ٹیم تشکیل دی گئی تھی جس نے نہائی احتیاط اور طبی تقاضوں کے ساتھ یہ آپریشن سر انجام دیا اطلاع کے مطابق تیس سالہ سعودی خاتون کی گاڑی کو پانچ ماہ قبل ایک خوفرہ خاصہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں وہ بری طرح زخمی ہو گئی تھی اس کے پیپرے بھی متاثر ہوئے تھے جس سے اس کا دماغ پر اثر پڑنے سے وہ قومے میں چلی گئی تھی حاصل کے وقت سعودی خاتون دو ماہ کی حاملہ تھی خاتون کو کنگ فیرد ہسپتال میں متقل کر دیا گیا تھا جہاں وہ گدشتہ پانچ ماہ سے بینٹی لیٹرز پر ہے اور اس کی حرث میں کوئی خاص صدار نہیں آیا ہے اہلے خانہ کی جانت بھی سمیت کا اظہار کیا گیا ہے کہ خاتون بھی جلد و جلد مکمل صحتیاب ہو جائے گی اور اپنے بیٹے کو اپنے بازوں میں سمیت کر دیر خوشی محسوس کرے گی